اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آپ دیکھ رہو سائید ٹی وی انیس سو پچاس کی دہائی میں امریکی اور یورپی ائرلائن نے سرفین کی تیز سے بڑھتی ہوئی تعداد کا مشاہدہ کیا بڑھتی ہوئی فضائی سفر کی مانگ نے ائرلائنز کو ایسا حال تلاش کرنے پر مجبور کیا جو پہلے سے کہہ زیادہ تیزی سے بوکنگ کرنے کی قابل ہو اس وقت ائرلائنز کا انحصار دستی نظام پر تھا جس میں ائرلائنز کا عملہ ہاتھ کی ذریعے انوینٹری اور فون کارلز کی ذریعے ہوای جہاز کی ٹکٹ بوک کیا کرتا تھا اور ایک بوکنگ کے ایس پورے پروسیز میں ایک گھنٹہ اور کبھی کبھی ایس سے بھی زیادہ وقت صرف ہوتا تھا ٹکٹ ایجنٹس کے پاس کاؤزی کارلز کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا اور وہ انہی کارلز پر پرواز اور اس میں نشیس کی دستیابی کی جانج کرتے تھے اور مسافروں کی معلومت اسی کو دیکھتے ہوئے بڑھتے تھے اس سارے عمل کو آناڑی پان اور اسوس تراوی سے تشبیہ کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا جس کی وجہ سے کیریاز کے لیے بوکنگ کی واسی مقدار پر کروائی کرنا مشکل ہو گیا تھا انیس سو پچاس کی دیہائی کے آہر میں یہ مسئلہ انٹرنیشنل بیزنس مشین آئی بی ایم کمپنی کے ابتدائی کمپیوٹرائی سسٹمز کے ذریعے جوزوی طور پر حل ہوا اور ان اس سسٹم میں نیم ہوتکار آلات شامل تھے جو آئی بی ایم نے امریکی ائرلائنز کے لیے تیار کی تھے یہ نئے سسٹمز ہوای جہازوں میں نشیست کی دستیابی کو ظاہر کر سکتے تھے اگر کسی ایجنٹ کو ٹکٹ بوک کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس مشین میں ایک کاغذی کارڈ ڈالتا تھا پھر اس مشین میں تمام ضروری معلومت بڑھتا تھا لہٰذا پورا عمل آپ بھی کافی ہاتھ تک دستی انپوٹ پر منحصر تھا تہام پھر جیسے جیسے کمپیوٹر کے سسٹم جدید سے جدید تر ہوتے گئے ویسے ہی ائرلائنز کی کرکیدگی بھی بہتر ہونے لگی کام وقت میں مسافروں کی زیادہ سے زیادہ بوک کی جانے لگی اور آج وہ دور ہے جب ایک فاردگر میں بیٹے بیٹے اپنی ائرلائنز نشیستہ اور ٹک بوک کر سکتا ہے اگر آپ لوگو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ